ہائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اومی ڈی کیپسول کے بارے میں اس کیپسول میں کون کون سی کمپوزیشن ہوتی ہے کن کن کنیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا پرائس ہوتا ہے اور اس کیپسول کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اومی ڈی کیپسول کی مینفیکچرنگ الکم لیبورٹریز کرتی ہے اس کا بیس کیپسول کا دام ایک سو پیچتر روپے میں آتا ہے لیکن یہ میڈسین آپ کو کسی بھی میڈکل سٹور پہ اس سے کم دام میں بھی مل سکتی ہے یہ ایک شیڈول ایچ پریسکرپشن کی میڈسین ہے جسے ہمیشہ ریجسٹرڈ میڈکل پریکٹیشنر کی پرچی پر ہی دیا جاتا ہے پاک کریں دوستو اس کی کمپوزیشن کی تو اس میں آپ کو ملتا ہے اومی پرازول 20 ایم جی اور ڈوم پیریڈون 10 ایم جی نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کیپسول کے یوز پر کہ اس کیپسول کو کب اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے جنرلی اس میڈسین کو پریسکرپ کیا جاتا ہے پیپٹک ایلسر ڈیزیز اور گیسٹر ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز میں جسے جی ای آڈی بھی کہا جاتا ہے دوستو پیپٹک ایلسر ڈیزیز ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے شریر کے انٹسٹائن یعنی کے آنکھ میں ایلسر ہو جاتے ہیں جو کی کافی painful ہوتے ہیں اور وہیں ہم بات کریں گیسٹر ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز کی جسے جی ای ڈی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کنڈیشن میں ہمارے پیٹ میں کافی زیادہ امانٹ میں ایسیڈ بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں جلن بھی ہونے لگتی ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کے mechanism of action پہ اس میں جو اومیپرازول ہوتا ہے وہ ایک پروٹون پمپ انیویٹر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے پیٹ میں بننے والے ایسیڈ کے پروڈکشن کو کم کرنا اور ڈومپیریڈون یہاں پرو کانیٹک کا کام کرتا ہے یہ سٹمک اور انٹسٹائن کے مومنٹ کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو اس کیپسول کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ڈیریا سٹمک پین ڈرینیس ان ماؤتھ ہیڈک اور پیٹ میں گیس کا بننا دوستو اگر اس ویڈیو میں دیو ہی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے